اور اس کے علاوہ جو جو بولا ہے زاکر جاہل جو روافز کا لیٹر یہ دیکھ رو ان کے چہرے اور یہ دیکھو یہ صورتیں یہ مسئلہ کے حل سنت کے خددار جنہوں نے گھڑ گھڑ کے لفظ تو ہی ان کے اپنی طرف سے بولے ان سب پر ان سب پر ان سب پر پہلے ان اسی اسی کوڑے مارو اور اس کے بعد ان پر دو سو پچانوی سی لگاؤ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اسمیلی میں بڑا مجھے اور ان میں سے کسی کو کہو تو ہی نہ کہ ثابت کرے تو میرا پہلا مطالبہ ہے کہ جس خاتون نے قومی اسمیلی میں یہ قرارداد سگفتہ جمالی نے پیش کی قرآن و سنت کی روشنی میں اسے سب سے پہلے اسی کوڑے مارے جائیں اسی کوڑے حد قضف اور ایسے ہی علی رضا جو اپنے طور پر نامراد پیر بنا پھرتا ہے کشمیل اسمبلی کے اندر اس نے جو لفظ بول کے قرارداد پیش کی اور نون لی کے جنگ نام نہاد لوگوں نے اس کی حمایت کی جو خود اپنے اس قائد کے جس نے کفریات سے جس کے ساری تاریخ بری ہوئی ہے اس کی امامت میں جو نون لی کے نام نہاد لوگوں جنہوں نے وہاں پر حمایت کی ہے ان سب کو قرآن کی روشنی میں اسی اسی کوڑے مارے جائیں اور اسی اسی کوڑے تخت میں بیٹھے ہوئے سلے کے آج تک کے اشرف ملاؤں تک جس نے محمد کی بیٹی کا انکار کیا وہ کل بھی لانتی تھا ہم نے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا وہ کچھ پینہ بنا تو پھر کہنا شروع کر دیا کوڑے مارے جائے کوڑے مارے جائے کوڑے مارے جائے تجھے اتنا شوق ہے کوڑے مروانے کا تو پہلے ہمارے سامنے میں تجھے تری کتاب سے وہ بندہ نکال کے دیکھاؤں جس نے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا مجھے کوڑے وہ مارے جس نے زندگی میں کبھی نہ پھی ہم تو تیرے جسم پر پرانے کوڑوں کے لیشان دیں کتنداد نہیں نعرے داد بینیازی کر لی ہے اب دور ہے سیدہ کا حق منوانے کا ہمیں اس مول قامہ نزیز تھا ہم نے کھل کے سیدہ کا حق ممبر پہ نہیں پڑھا ہم نے عزت کیا ہم نے حیاء کیا ہم نے کہا نئی یار یہ امن کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے میری قوم کے بچے بھی سمجھتے ہیں حق کے سیدہ کے کہ دشمن کون ہے ہم نے نام لیے بغیر لانت کی جب ہم نے نام لیے بغیر اتنے سال لانت کر لی تھی اب تجھے نام بتانے کی کیا ضرورت تھی میرے پورے ملک پاکستان کی کوئی ایک مجلس نکال جہاں پہ ہم نے کوئی نام لیے ہم نے تو کہا اہلِ بیت کے دشمنوں پہ لانت زہرہ کے دشمنوں پہ لانت ہم تو نام لیے نہیں رہے تھے تمہیں کیسے پتا چلا اور لانت ویسے بھی دنیا کی وحد داکھ ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مالک حسین عزتِ عطا فردہ انیس جون سے ہم یہ مناظرے کا چیلنج قبول کر چکے ہیں ابھی تک اپنے اس چیلنج پہ قائم ہے لیکن چیلنج قائم کرنے کے ساتھ ہمارے مطالبات یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے بولے رہے ہم شیعہ ممبر پہ بولتے رہے نہیں بسم اللہ باوی تشنیفی سیجزادہ کی آمد میں بلاند آواز سے صلوات پڑھی ہے بسم اللہ سرکار ہم نہیں چاہتے اپنوں میں کھڑے ہوگے نہیں ہمارا مطالبہ ہے ویڈیو کیمرے میں کہہ رہا ہوں انیس جون سے لے کے آج تک کی ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں حکومت پاکستان اتنی کوشش کر رہی ہے امن قائم ہو ان مولویوں سے ایسے امن نہیں ہونا ایک بار حکومت سرکاری سطح پہ کسی ایک مناظرے کا بندوبست کرے پارلیمنٹ میں ہاؤس میں ہو قومی اسمبلی میں ہو سپریم کورٹ کی بیلڈنگ میں ہو کسی ایک جگہ پہ جیسے قاضیانیوں کو احمدیوں کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں مناظرہ ہوا تھا اس دور کے مرزا ناصر نے چیلنج کیا تھا مولوی سارے چپ کر گئے تھے اور سروں پہ کتابوں کے بک سے رکھوا کے جب مولوی اسمائیل کا پہلا قدم پارلیمنٹ ہاؤس میں آیا تھا تو تیری تو سرکاری لائبریریوں میں ابھی تک وہ مناظرے کی پوری کہانی لکھی ہے جب مولوی اسمائیل اس روگ دد سج کے ساتھ یوں پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں تو مرزا ناصر پرسی چھوڑ کے وہ بند گیا تھا مولوی اسمائیل کے سامنے آکے کہنے لگائے اسمائیل تو کیوں آگئے تو میں تو نے مناظرے کا جہلس کیا تھا تو اس نے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہو اس نے پھر ہی پارلیمنٹ میں مولوی اسمائیل کے سامنے ہاتھ بات کے کہا تھا میں نے مناظرے کا جہلس مسلمانوں کو کیا تھا مومنوں کو نہیں کیا ہم آج بھی چاہتے ہیں ہم اسمتِ آلِ محمد ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس گھر کے افراد معصوم ہیں ہم ان کی اسمت ثابت کریں یہ معصوم ہیں یہ اسمت کے سارے درجوں پر فائز ہیں کہہ دے دیں یہ معصوم معصوم تو علم غیب جانتا ہے علم غیب تو سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا دوب کے مرجع تو نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسول حجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو ہر ایک صحابی کی خائش دی رسول میرے گھر رکے رسول میرے گھر رکے رسول میرے گھر رکے رسول نے اپنی اونٹری کسوہ کی مہار چھوڑ دی کہ جہاں جا کے بیٹھے گی میں اس گھر کا مہمان بنوں گا وہ بیٹھی ابو یوبن ساری کے دروازے پہ اسے کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا